اسلام علیکم میرا نام ہے رزوان علی اور آج میرے ساتھ موجود ہیں اس سیشن میں ایک بہت دل نواز چکسیت گامدی صاحب کے شاگرد رشید ہیں اور ان کے دماد بھی ہیں گامدی سینٹر آف اسلامیک لنڈنگ کے روحی رواں ہیں اور گامدی صاحب اس وقت جو حدیث پر کام کر رہے ہیں اس میں ان کے معاون کی حیثیت سے بھی شامل ہیں جناب حسن علیہ صاحب اسلام علیکم حسن بھائی علیکم السلام ورحمت اللہ جناب کیسی طبیعت ہے آپ کی سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا اور تشریف لائے آپ کا شکریہ جناب میں حاضر ہوں جو پوچھنا چاہے ہم آپ سے کچھ سوالات ایسے پوچھیں گے جو عام آدمی کے ذہن میں گامدی صاحب کے فکر سے متعلق پیدا ہوتے ہیں یا پیدا کیے جاتے ہیں تو بغیر کسی تاخیر کے میں چاہتا ہوں کہ پہلا سوال آپ کے خدمت میں پیش کروں ارشاد حاصل میں یہ بتائیں کہ یہ جو فکرِ گامدی ہے یا فکرِ اسلاحی ہے فکرِ فراہی ہے اصل میں یہ ہے کیا کیا ہماری امت کے اندر پہلے سے کم فرقے تھے موجود جو آپ لوگوں نے ایک مزید فرقہ بنا کر مزید ثواب حاصل کرنے کی کوشش کی ہیں دیکھیں یہ فکر کا لفظ جب کسی شخص کے ساتھ منصوب کر کے بولا جاتا ہے تو اس کے ہاں استدلال کا جو بھی نظام ہے اس کو ممتاز کرنے کے لیے لوگوں کی تفہیم کے پس منظر میں کہا جاتا ہے ورنہ اصل میں تو اس سب کے سب فکرِ اسلامی ہے یعنی اسلام اللہ تعالیٰ نے جب پیغمبر کی وساطت سے ہمیں دیا تو اس پہ غور و فکر کے سلسلے کا آغاز ہوا یہ آغاز خود رساعت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کیا ہے دین میں وصولی ہدایت دی گئی عقل کہتی اگر کوئی ہدایت مبنی پر علت ہے اس کی پیچھے کوئی وقت صدیت کار فرما ہے تو مماسل صورتحال پر اس کا اطلاق کیا جائے اسی طریقے سے اللہ کی جو منشہ ہے اس کو دریافت کر رہے ہیں اس کی خواہش ہے اس کی یافت و نئے معاملات میں جہاں پر قرآن و سنت برہ راست ہمیں کوئی ہدایت نہیں دیتے تو غور و فکر کا عمل ہے جو خود پیغمبر کی ذات سے شروع ہو جاتا ہے پھر پیغمبر دنیا سے رخصت ہوئے تو اس کے بعد آپ کے صحابہ ہیں ان کے سامنے غور و فکر کے لیے قرآن و سنت بھی موجود ہے اور اس آتماعب صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کا نمونہ بھی ہے آپ کے علم و عمل کی روایت بھی ہے آپ کا عصوہ حسنہ بھی ہے آپ کی صیرت و سوانے بھی ہے آپ کے فیصلے بھی ہیں تو اس سے ایک غور و فکر کی تفہیم و تبین کی علم کی روایت پیدا ہوئی اس کو فکر اسلامی کہا جاتا ہے اسلامی علوم کی روایت یہ ہماری ماضی کی تراث ہے ہمارے سارے محدثین سارے علماء جتنے بڑے جیلو قدر فکرین گزرے ہیں ان سب نے یہی کام کیا ہے تو یہ اصل میں تو فکر اسلامی کی تفہیم کا کام ہے دین کو سمجھانے کا کام ہے اس کو جب کوئی شخصیت کی نسبت سے بیان کی جاتا ہے کہ یہ فکر غامدی ہے یہ فکر مودودی ہے یہ فکر اسلامی ہے تو مراد صرف ان کی جو علمی کانٹریبیشن ہے ان کو نمائع کرنا ہوتا ہے یہ ایک بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں جب بھی کوئی صاحب علم گفتگو کرتا ہے تو گفتگو کے دو طریقے کار ہوتے ہیں ایک یہ ہے کہ آپ مجرد اطلاقات میں اپنی عملی آرہا لوگوں تک پہنچا دیں دوسرا یہ ہے کہ آپ کے سوچنے سمجھنے کا کوئی زاویہ نظر ہے کوئی اصول و مبادی ہیں کوئی تدبر کے زاویہ ہیں جن کی روشنی میں آپ کے ہم گفتگو ہوتی ہے گویا آپ کے ہر چیز bits and pieces میں زیر بحث نہیں آ رہی ہے بلکہ ایک مربوط نظام فکر ہے اصول سے اطلاق تک اس کے اندر کنسسٹنسی ہے تو جو صاحب علم دین کی ایک پوری کی پوری جہاں میں تعبیر پیش کرتا ہے تو اس کی نسبت سے ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ فلان صاحب کی فکر ہے تو فکر فراہی دین کے اندر اسی طرح کی فکر ہے جیسے دین کی سیاسی تعبیر ہے اس سے پہلے دین کی اور بہت ساری تعبیرات رائج رہیں فکھی تعبیر ہے سوفیانہ تعبیر ہے تو اگر ان تمام تعبیرات کی روشنی میں دین کے اندر کوئی حراف پیدا نہیں ہوا تو اس سے بھی نہیں ہونا چاہیے بہت شکریہ بلکل بات واضح ہو گئی ہے اس میں ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ دین کا جو کانٹنٹ ہے ہم کہتے ہیں قرآن و سنت جو ہے دین کے مشمولات ہیں تو کیا یہ اپنی ذات میں کوئی اتنی ایمبیگیویس چیز ہے کہ ہر زمانے میں مختلف اہل علم اٹھتے ہیں اور اپنے زاویہ نگاہ کے مطابق اس کو سمجھتے ہیں اور ایک تعبیر وجود پذیر کر دیتے ہیں ہم دیکھتے ہیں پہلے امام گزالی نے صوفیانہ تعبیر وجود پذیر کی پھر مولانا مودودی نے سیاسی تعبیر کی بنیاد رکھی اور اب آپ لوگ ایک تعبیر پیش کر رہے ہیں تو کیا دین کا کانٹنٹ اپنی ذات میں کوئی واضح احکامات اور ان کی کوئی تفہیم نہیں رکھتا کہ ہر کوئی اپنے حساب سے اس کی تعبیر دے دیتا ہے دین کے کانٹنٹ کے دو پہلوں ہیں یہ سب کی سب جاری سنتیں ہیں اجماع اور تواتر سے مسلمان اس کو آگے منتقل کر رہے ہیں وہاں پر تو انڈیسٹینڈنگ کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس سے آگے بڑھ کر دنیا کی ہر فیلڈ کے اندر بعض لوگ چیزوں کا علمی مطالعہ کرتے ہیں اختصاصی مطالعہ کرتے ہیں اس کے اندر اترتے ہیں دیکھئے میں آپ سب یہ جانتے ہیں کہ حفظان سہت کے بنیادی اصول کیا ہے کھانا صاف ستری جگہ پہ رکھا جائے اس کو کھایا جائے وہ پرانا نہ ہو اس میں کوئی سڑان دربون آ رہی ہو اس سب کو ہم سب خیال رکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود لوگ بیمار ہو جاتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں تو ان کو عطبہ کے پاس جانا پڑتا ہے ڈاکٹروں کے پاس جانا پڑتا ہے تو ڈاکٹر کیا کرتا ہے ڈاکٹر اصل میں آپ کے پورے جسم کا جائزہ لیتا ہے وہ ان عوامل کو جاننے کی کوشش کرتا ہے جو بیماری کا سبب بنائے آپ کے اندر عزتالن ہے جو بیماری سے مدافعت کی صلاحیت رکھی اس کو جگہنے کا کام کرتا ہے تو یہ اختصاص کا کام ہے دین کے علماء بھی یہی کرتے ہیں یعنی دین برکل واضح ہے اپنی ذات کے اندر اور دین کے عملی حکامات نوے فیصد زیادہ عامال میں منتقل ہوئے اس میں تو کوئی سوچنے سمجھنے کا بھی کام نہیں ہے وہ تو آپ دیکھتے ہیں اپنے والد کو نماز پڑھتے ہوئے وضوح کرتے ہوئے آج کرتے ہوئے جنازے کے اندر تجیب تکفین وہاں کوئی غور فکر کا معاملہ نہیں ہے مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جس وقت آپ کے سامنے کوئی دینی حکم بیان کیا جاتا ہے آپ اس دینی حکم کی علت کو جاننا چاہتے ہیں اس کی مقصدیت کو جاننا چاہتے ہیں اس کی ریلیونس کو جاننا چاہتے ہیں یا اس حکم کو سمجھنے میں دو انڈیسٹیننڈ ڈیویلپ ہو جاتی ہیں ان کی اختلاف کی نویت کو جاننا چاہتے ہیں اور پھر اس کے بعد شعوری طور پر کسی ایک رائے کو اپنانا چاہتے ہیں تو یہاں پر اہلِ علم سامنے آتے ہیں جو پورے کے پورے مذہب پر الہامی روایت پر اس کے پس منظر پر انبیاء کے اشتہادات پر ان سب پر غور و فکر کرتے ہیں پھر آف صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ایک بہت بڑا زخیرہ جو دین ہی کی تفعیم و تبین پر مبنی ہے اخبارِ اہاد کا ان پر غور و فکر کرتے ہیں اب غور و فکر کرنے کا پہلا ناغذیر تقاضی کیا ہے کہ جن زبانوں کے اندر ہیں ان کا در کو اس پر قدرت ملکہ آپ کو سوچنے سمجھنے کی ساتھ عبری بھی زبان سیکھیں گے اب عام آدمی تو یہ نہیں کر سکتا کہ اپنی روز مرہ کی مشکتوں کو چھوڑ کے وہ زبانوں بیان کے معاملات کو حل کریں اسی طریقے سے اگلا جو ناغذیر تقاضی ہے وہ یہ کہ جس مسئلے پہ آپ غور و فکر کر رہے ہیں اس پر آپ سے پہلے بھی کچھ لوگوں نے غور و فکر کیا تو لٹریچر ریویو کا کام ہے وہ بھی عربی میں ہے تو تعبیرات کو پڑھنا غور و فکر کرنا یہ اختصاص کا کام ہے تو دین کہیں پر بھی امبیویس نہیں ہے لیکن دین اس دنیا میں جس طریقے سے میرا اور آپ کا امتحان ہے اسی طرح اہل علم کا بھی امتحان ہے یہ دنیا کے بارے میں بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ صرف عمل کا امتحان نہیں ہے علم کا بھی امتحان ہے تو جو لوگ چیزوں کی بصیرت حاصل کرنا چاہتے ہیں چیزوں کو مربوط کر کے پیش کرنا چاہتے ہیں اپنے حالات واقعات اور زمانے کی ریلیونس سے چیزوں کی مطابقت ثابت کرنا چاہتے ہیں تو یہ اللہ کی کتاب ان کے لیے علمی غور و فگر کا موضوع ہے تو یہ ان کا کام ہے ان کو کرنا چاہیے عام آدمی جس وقت کوئی امبیکوٹی محسوس ہو تو وہ دو تین تعبیرات ہوتی ہمیشہ ان سب کے پاس جائے اہر علم کی صحبت میں بیٹھے اور ان سے ان کے دلائل کو جاننے کی وہ جو دلائل وہ بیان کرتے ہیں اس کی بنیاد علم اور عقل کے مسلمات اور کومن سینس ہوتا ہے تو وہ امبیکوٹی بڑی آسانی سے بلکل اسی طرح دور ہو سکتی ہے اس طرح میں بیمار ہوں تو دو تین ڈاکٹروں کا اختلاف پھر آئے میں اپنی عقل کی بنیاد پر دور کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو اسی زمن میں ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ مولانا اسلاحی یہ فرماتے ہیں کہ جو عام آدمی ہیں وہ بڑا خلاصہ پسند ہے لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ غامدی صاحب کی جو فکر ہے وہ ایک پورا مجموعی نظام فکر ہے اس کے پیچھے ایک علت ہوتی ہے بات نیچے سے اٹھتی ہے اوپر تک جاتی ہے پہلے قرآن میں غور فکر ہوتا ہے پھر احادیث کو سامنے رکھا جاتا ہے ان کی ریلیونس واضح کی جاتی ہے تو ایک عام آدمی اتنی تحقیقی موضوعات کو آخر کس طرح سمجھ سکتا ہے میں مثال دوں گا کہ ایک عالم کے پاس کچھ شخص جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ مرتد کی کیا سزا ہے وہ ایک حدیث کو اٹھ کر دے گا اور بتائے گا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ مرتد کی سزا موت ہے یہی سوال جب غامدی صاحب یہ آپ سے کیا جائے گا تو آپ بتائیں گے کہ قانون اتمام حجت کیا ہے قرآن کے اندر اس کے کیا اصول ہیں اس کے تحت احادیث کس طرح کام کرتی ہے تو ایک عام آدمی آپ کی فکر کو کس طریقے سے اپریشیٹ کر سکتا ہے جب وہ اتنی تحقیقی موضوعات پر مبنی ہے سب سے پہلی بات تو عام آدمی سے یہ ہوگی کہ آپ کے ذہن میں سوال پیدا کیوں ہوا کہ مرتد کی سزا کیا ہے کیونکہ آپ سے متعلق تو کوئی سوال نہیں ہے لیکن آج کل کے معاشرے میں آگے بڑھ کے عام آدمی تو نماز روزہ زکاة حج کرنا تھا وہ آگے بڑھا آگے بڑھ کے اس نے اپنے علم کو بڑھانے کے لیے کسی تعبیر کا کسی شخصیتی رائے کا مطالعہ کیا وہاں سے اس کو معلوم ہوا کہ مرتد کی سزا ہونی چاہیے تو اب وہ سزا کے بارے میں میرے پاس پوچھنے آگیا ہے کیوں آیا میرے پاس پوچھنے اگر اس نے سن لی تھی وہ بات اتمنان ہو گیا تو وہیں پہ رہتا ہے اتمنان اس کا نہیں ہو رہا اب نہیں ہوا اتمنان تو وہ میرے پاس آیا ہے جب وہ میرے پاس آیا ہے تو اب وہ خلاصہ پسند نہیں رہا وہ آنے کے بعد مجھ سے سوال کر رہا ہے اچھا سوال کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے سوال اگر اس کا اس بات پر اتمنان تھا اس کا مطلب اس کے اندر کوئی اس طرح پیدا ہوئے اس نے قرآن مجید پڑھا ہو گیا ایک طرف آیت بتا رہی ہوگی دوسری طرف کہا جا رہا ہوں پھر وہ سوچ رہا ہو گا میرے بولین صاحب میں کہا ہے ان بندے کو تو مار دینا ہے ایسی ہے اور مار دیں گے اگر مسلمانوں میں سے کوئی عیسائی ہو جاتا ہے تو اس کو تو ہم یہ کہیں گے مار دیں عیسائیوں میں سے کوئی ہمارے پاس ہو گی جاتا ہے تو پھر ان کے بارے میں ان کی کیا رائے ہوگی اس کو ہم کہیں گے بڑا ظلم کر رہے ہیں نہیں اسے کو ہم گلے لگائیں گے ہم تو گلے لگائیں گے عیسائیوں کو کیا کرنا چاہیے انہوں کو بھی نہیں مارنے دیں گے کیوں نہیں مارنے دیں گے اسلام کو بھول کیا اب یہ مرتب کی ساتھ و موت ہے تو کنسسٹنٹ رہنا چاہیے میرا مذہب چھوڑ کے وہاں جاتا ہے تو اس کو تو مارا جائے گا اور ان کا چھوڑ کے میرے پاس آتا ہے تو میں گلے لگاؤں گا اور وہ بھی اس کو ہار پیچھے سے بھیجیں گے نہیں ہوگا نا اصل میں کانٹرڈکشن ہوتی ہے عام آدمی جو ہے اس کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے وہ خلاصہ پسند تو ہوتا ہے اس باب میں کہ آپ نے دین کی مجموعی بات اس کو بتاتی لیکن جب اس نے کوئی اطلاقی رائے سمجھی ہے اس رائے کے بارے میں اس کو اس طرح پیدا ہوا ہے تو وہ پیدا کرنے کے بعد میرے پاس آگیا ہے آپ آگیا ہے تو کچھ سوال میں اس سے کروں گا کہ بھئی کیوں آئے ہو تو وہ بتائے گا یہ اس طرح بات ہے تو میں بتاؤں گا کہ دیکھو یہ جو اس طرح بات پیدا ہو رہے ہیں یہ دین میں پیدا ہی نہیں ہوتے اور سب سے بنیادی چیز سے رہے بیس آئے گی جو دنیا کے ہر علم و فن میں آتی ہے وہ یہ کہ بات کا ثبوت کیا ہے تم نے یہ بات سنی ہے کس سے سنی ہو کہا کہ مولی صاحب سے سنی ہے مولی صاحب کو وہی آئی تھی یا کہ اللہ کے پیغمبر کا کوئی رشاد ہوگا اللہ کے پیغمبر کا رشاد ہے پیغمبر کا رشاد ہے تو پیغمبر کے رشاد کے بارے میں خود ہمارے علم کا اتفاق ہے کہ اس کے اندر پانچ چیزوں کا جائزہ لینا ہے دو کانٹینٹ سے متعلق ہوں گی تین بیان کرنے والوں سے متعلق ہوں گی وہ یہ قرآن سنت کی خلاف نہ ہو اکیل و اخیل کے مسلمات کی خلاف نہ ہو جو بیان کرنے والا ہے اس کی سکاہت اس کی عدالت اس کی یہ سب چیزیں زیرے بحث آئیں گی اس کا حفظ و اتقان زیرے بحث آئے گا سلسلہ سنت کا اتصال زیرے بحث آئے گا تو اس سب چیزیں بتاؤں گا اب جس سے سن کے ہر وہ بھی کہتے ہیں اب آؤ قرآن میں تو قرآن مجید یہ بات بتا رہا ہے تو جو بتا رہا ہے بات اس کا استبدال بھی وہ سننے کے بعد پھر استراب رہے گا تو مولی صاحب کے پاس چلا جائے گا تو پھر اس سے پوچھے گا تو اس طریقے سے علم کا سفر تہہ ہوتا ہے صحیح اس سے کبھی نہیں گھبرانا چاہیے نہ عام آدمی کو انڈر اسٹیمیٹ کرنا چاہیے عام آدمی عام آدمی کی جگہ پر رہے نماز پڑے روزہ رکھے حج کرے کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ جب اس معاملے میں جاتا ہے کہ مرتد کی صدا تو اصل میں یہ دین کا شعوری علمی متعلہ ہے جو وہ شروع کر چکا ہے تو اب اس کے بعد تو سارے مراحل اس طرح کو گزرنا پڑے گا گھرانے کی ضرورت نہیں ہے بلکل ٹھیک بلکل صحیح یہ بات واضح ہو گئی عام آدمی کے حد تک تو یہ بات ہم سمجھ سکتے ہیں لیکن اگر میں جتنا آپ کو جانتا ہوں تو آپ کا تعلق ایک برسگیر کے منفرد اور بڑے ہی ایک اسلامی گھرانے سے ہے آپ کے جو پرنانت ہے اللہمہ یوسف بنوری وہ مولانا اندرشاہ کاشمیری کے شاگرد رہے اور ساتھ میں انہوں نے کراچی میں ایک بہت بڑا مدرسہ بھی قائم کیا جو اللہمہ بنوری ٹاؤن کے نام سے جانا جاتا ہے ایک اتنے بڑے مذہبی گھرانے میں آپ کی ولادت ہوئی اس کے بعد وہ کون سے فکری مسائل تھے یا کچھ علمی مسائل رہ گئے تھے جو حل طلب تھے کہ وہ حل نہیں ہو سکے اور آپ کو پھر جاکر خامدی صاحب کی شاگرد اختیار کرنے پڑی لیکن میرے والد صاحب نے مجھے ہمیشہ ایک بات پر بڑا متنبع رکھا وہ یہ تھا کہ جب تک آپ کو اپنے زمانے کا علم نہیں ہوگا آپ جو بھی دینی تعبیر پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں اس کی تبلیغ ارشاد اور کرتے ہیں اس کی ریلیونس اپنے عہد کے ساتھ پیدا نہیں کر سکتے تو زمانے کو جانو سب سے پہلے اس مشک کے لیے انہوں نے مجھے بارہ سال کی براؤڈ بیس تعلیم دیا میں وہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب دینی روایت کی طرف میرے التفاة ہوا اور اپنے انہیں بزرگوں اور آبا کی جو جاری کردہ سلسلے تھے وہاں پہ میں نے شرف تلمس دے کیا تو کچھ ہی عرصے بعد مجھ پر یہ بات واضح ہو گئی کہ جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے یہ علم عقل استدلال اور موجودہ حالات کی مطابقت سے کہیں بھی ہم آنگ نہیں ہیں استراب پیدا ہونا شروع ہوا جب استراب پیدا ہونا شروع ہوا تو ہم اپنے انہی علماء کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے ان سے پوچھتے تھے کہ یہ جو بات آپ بیان کر رہے ہیں دین کے نام پر یہ ممکن کیسے ہے اس کی عملی افادیت کیا ہے اس کا ثبوت کیا ہے تو ان تمام سوالوں کے جواب میں جو نقطہ پیش کیا جاتا تھا وہ ایک ہی تھا کہ یہ اجماع امت پر مبنی ہے چاہے وہ قرآن کی کسی انڈسٹینڈنگ کے بارے میں سوال ہو چاہے وہ روایت کی تفہیم کے بارے میں سوال ہو یا پھر وہ ہمارے پورے کی پورے فقی منحاج یہ تصبوف کے منحاج کے بارے میں سوال ہو ایک جواب دیا جاتا تھا تو اصل میں یہ وہ بنیادی جواب ہے جس پر عدم اتمنان پیدا ہوا اچھا کہ اتنی بڑی تعداد لوگوں کی اگر کوئی بات کر رہی ہے تو وہ بات تو علم اور عقل کے کسی مسلمے پر مبنی ہوگی نا برکل ٹھیک ہے یا لوگوں کا جمع غفیر کسی چیز کی درست یا غلط ہونے کی اپنی ذات میں دلیل بن جاتا ہے تو ہمارا جو بنیادی جس کو آپ کہتے ہیں چٹک پیدا ہوئی دماغ میں اس نقطے سے پیدا ہوئی کہ اجماع دین کے باب میں تفہیم کے باب میں علم اور عقل کے استدلالی مقدمات کے باب میں اپنی ذات میں حجت نہیں بن سکتا کابل التفات بنے گا اتنی بڑی تعداد لوگ گفتو کر رہے ہیں کوئی وجہ ہونی چاہیے لیکن یہ کہ وہ گفتو کر رہے ہیں ان کی رائے ہیں اس بنیاد پر تو نقطہ نہیں مانا جاتا تو یہاں سے اس طرح پیدا ہونا شروع ہوا ابھی اس طرح پیدا ہوا تو پھر جو معاصر افکار ہمیں دستیاب رہے کچھ چیزیں پہلے پڑی ہوئی تھیں ان کے لنکس واضح ہونا شروع ہوئے تو اس ایک لمبا سفر ہے کئی سال کا کوئی آٹھ دست سال گزرے دورہ طالب علمی ہوئے کہ جہاں پر پھر ہم نے غامدی صاحب کو دریافت کیا اور ان کا جو پورا کا پورا منحاج ہے اس کو پڑھنے کا آغاز کیا اور ابھی بھی اسی منحاج کو سمجھنے کے سفر میں دس پندرہ سال گزرگیاں میں جاری ہوں اور بنیادی نقطہ یہی ہے کہ جو اصول ہیں ان کی اطلاق کے ساتھ ریلیونس پیدا ہونی چاہیے جو دلائل آپ بیان کر رہے ہیں ان کو سورسز میں کالیفائی ہونا چاہیے کیونکہ اگر تو میں کارل مارکس کی فیسا غورس کی افلاتون کی بات کو مان رہا ہوں تو پھر تو میں ان کی کسی بھی روایت سے اس بات کو اخص کرلوں گا اگر میں خدا کی سنت سے کوئی بات کر رہا ہوں تو ابھی خدا نے بتانا ہے کہ وہ کیا بات ہے کہاں بیان ہوئی ہے جب وہ بات سامنے آ جاتی ہے تو آنے کے بعد پھر کچھ علموی اور اقلی مسلمات ہیں جن کے ذریعے سے ہم ان کو سمجھتے ہیں مثلا بات قرآن میں آ گئی ہے تو قرآن عربی زبان میں ہے زبان آج کے مصر و شام اور عراق کے اخباروں کی زبان تو ہے نہیں نہ حریری متنبی کی زبان ہے عرب جاہلی کی زبان ہے زبان کو سمجھیں گے پھر زبان کو سمجھنے کے کوئی مسلمہ آفاقی اصول ہے پھر لفظ ہے تو اس کا معنی ہے توادر سے منتقل ہوتا ہے اس کا ایک کانٹیکسٹ ہے اس کا سیاق و سباق ہے کلام کے اندر آکے الفاظ بہانی بیان کرتے ہیں تو اس سے بنیادی جو اسٹرکچر ہے اس نے متاثر کرنا شروع کہ عامدی صاحب نے اپنی پوری کی پوری دینی تفہیم کو دو جگہوں پر بیان کیا ایک ان کی کتاب میزان میں اصول و عبادی کا مقدمہ ہے اور ایک دین حق کا مقدمہ ہے تو ان دونوں میں بتایا کہ غور و فکر کے اصول کیا ہیں اور غور و فکر کے نتیجے میں دین کا مجموعی شاکلہ کیا بنتی ہے تعبیر کیا بنتی ہے تو یہ وجہ ہوئی ان کے علم نے متاثر کیا اور جس وقت متاثر کیا تو پھر ہمیں مجبور ہو کر یہ کوئی ہماری قربانی ہے سیگریفائج نہیں ہے ہمارے سامنے کوئی رستہ ہی نہیں تھا کہ پھر ہم اس فکر کو نہ صرف یہ کہ اپنائیں بلکہ اس کی دعوت و تبلیغ اس دنیا کے اکنافع عالم تک پہنچائیں بہت شکریہ بہت اچھے طریقے سے آپ نے بات واضح کی یہیں پر آپ نے ذکر کیا غامدی صاحب کی کتاب میزان کا تو اس کی نسبت سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس کتاب کی نویت کیا ہے نمبر ایک نمبر دو غامدی صاحب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے پورا جو دین ہے دین اسلام ہے وہ اس کتاب میں بیان کر دیا ہے سات سو صفی کی کتاب میں پورا دین اسلام کو بیان کرنا یہ ممکن کس طرح ہے نمبر دو اور تیسری بات آپ یہ بتائیے گا کہ اس کیلئے وہ کہتے ہیں کہ سترہ سال کی مدت انہوں نے صرف کی تو کیا سات سو صفی کی کتاب کیلئے اتنے لمبے عرصے کی ریاضت یہ بات کو سمجھ میں آتی ہے ہمارے اصل میں برسغیر میں پچھلے دو سو سال بہت کانفلکٹ اور استراب کے سال گزرے ہیں اس میں ہمارا تہذیبی زوال ہوا ہے اس تہذیبی زوال کے باعث ہمارا جو اپنی تاریخ اور امت کی جو علمی روایت تھی اس سے بھی جو تعلق ہے اس کا انقطع ہوا ہے اس کے نتیجے میں دینی تعبیرات کیا ہوتی ہیں بڑے لوگ افکار کیسے پیش کرتے ہیں وہ افکار کیسے ایک اصولی نظام فکر میں ڈھل کر پوری کی پوری دین کی ایک جامع تعبیر دیتے ہیں ان تصورات سے بھی ہم بہت دور ہو گئے استخلاص وطن کی تحریکی تھی سیاسی کشمہ کشتی مذہبی علماء کو ہزار سالہ اختدار کے انفخاق ہو چکا تھا تو اس کے بعد ساری جدوجہت شارٹ کٹس میں اختدار کے حصول تھا اس پس منظر میں دین کی ایک بہت بڑی تعبیر اور لٹریچر بھی سامنے آیا تو اس لٹریچر کو جب آپ پڑھتے ہیں اور بے شمار آپ کو بکھری وی سیکنڑ ہزاروں کتاب مذہب اسلام پر لکھی وی نظر آتی ہیں تو یہ فرق کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ دین کی ریفرنس اور سورس بکس کیا ہیں انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے اور جو سیکنڈری لٹریچر ہے اس کی تفہیم و تبین پر لکھا ہے وہ کیا ہے تو اس پس منظر میں اگر آپ دیکھیں تو میزان ہزاروں اسلامی کتابوں میں لکھی وی ایک کتاب ہے لیکن اگر آپ پوری امت کے علم کا جائزہ لیتے ہیں اور آپ یہ جانتے ہیں کہ بڑی تعبیرات کو کیا چیلنجز درپیش رہے ہیں اور ان چیلنجز کو کس صاحب علم نے اس سطح پر جا کر ٹیکل کیا ہے تو پھر آپ پر اس کتاب کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے مثال کے طور پر آپ یہ دیکھئے کہ پوری امت کو چند بڑے مسائل میں نشاندہ ہی کر دیتا ہوں اس وقت اس کی توضیح کا موقع نہیں ہمارے ایک فاضل دوست مولانا مارخن ناصر نے اسی موضوع پر ایک کتاب لکھی ہے قرآن سنت کا باہمی تعلق اور انہوں نے بتایا ہے امت کی بالکل ابتدا سے کامشافی سے اس کا آغاز کر کے یہ بتایا ہے کہ وہ کیا بڑے مسائل ہیں قرآن سنت کے باہمی تعلق کو دریافت کرنے میں جو پوری امت کی چودہ سالہ روایت میں کھڑے ہوئے ہیں چیلنج کی صورت میں کھڑے ہوئے ہیں اور ہر صاحب علم ان سے نبردازمہ ہو رہا ہے ان کا جواب دے رہا ہے تو غامدی صاحب نے ان سوالوں کو موضوع بنایا ہے جو لائین المسائل تھے اور نہ صرف یہ کہ موضوع بنایا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ پورے دین کے عملی مطالبات کیا ہیں یہ جس وقت ہم تک پہنچتے ہیں تو ان میں جو جو روایات پیدا ہو گئی ہیں ان کی آمیزش ہوئی ہے مثلا تصوف ہے مثلا فکح ہے مثلا علم کلام ہے مثلا تاریخ ہے مثلا فلسفہ ہے یہ سب کی سب چیزیں مل کر جو دین کا کانٹنٹ تھا اس کی تعبیر تھے کہ تعبیر انسان نے کرنی ہے انسان جب بھی کسی علم کو آگے منتقل کرتا ہے تو وہ اپنے حالات واقعات اور زمانے کے علم کی ریایت سے کر رہا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ٹرائل اور ایرر سے بھی گزر رہا ہوتا ہے تو اس سب کو سامنے رکھ کر اثر نو طور پہ پیوریفیکیشن کا کام کرنا تسکیہ کا کام کرنا چیزوں کو الگ الگ کر کے بیان کرنا تو یہ پورا کا پورا عمل ہے جو میزان میں ہوا ہے تو میزان بظاہر تو سات سو آٹھ سو صفحے کی ایک کتاب ہے لیکن اس کتاب کے پیچھے امت کا تیرہ سو سالہ علم کھڑا ہے اور غامدی صاحب نے جب اب انس کی بحثوں کو بتانا شروع تو چند موضوعات پہ جو اطلاقی طور پہ میزان میں چند لائنوں میں بھیان ہو گئے ہیں اس پر ہمیں کئی سو گھنٹوں کی گفتو کرنی پڑی ہے آپ نے دیکھا ہوگا تیس سترہ سیریس میں تو اس سے ہی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتاب محض ایک کتاب نہیں ہے بلکہ یہ ان نمائندہ دین کی تعبیراتی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے جس نے امت میں مذہب کی منحیث المجموع ایک تعبیر پیش کی میرا خیال ہے غامدی صاحب نے جب یہ کتاب لکھی تھی تو شاید ان کے پیشے نظر بھی یہ تھا کہ وہ بعد میں اس کی تفہیم کے لیے الگ سے اس کی پریزنٹیشن اور سیشنز کریں گے اور اس کی تفہیم الگ سے اس کو پیشے نظر رکھ کے آگے پھر سلسلے کو بڑھائیں گے شاید یہی وجہ ہے کہ انہوں نے بعد میں اس کے لیے کچھ ویڈیوز وغیرہ بھی پھر ان کی ایسی موجود پڑھانے کا سلسلے کا آغاز کی ہے اس لیے کہ جب کچھ سائب علم لکھنے بیٹھتا ہے اگر وہ اس طریقے سے موضوعات کو لکھے جیس طرح سے ہمارے پیش ڈی کے مقالے لکھے جاتے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ وہ عوام کے لیے کوئی قابل فہم چیز نہیں ہوتی دوسرا وہ پھر کتاب نہیں رہتی وہ پھر ایک بہت مفصل تیسز بن جاتا ہے اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو پھر تیس چالیس زلدوں میں اس کتاب کو ہونا چاہیے تو غامدی صاحب نے جو اپنا استدلال کے اصول ہیں ان کو بیان کیا اس میں جو درمیان کا سفر ہے اور ان معاملات کو امت کی علمی روایت نے کیسے دیکھا ہے وہ وہاں زیرے بحث نہیں ہے اس کو بہت اچھا بھی مولا مارخہ ناصر نے اسی کتاب کے توزی ہواشی لکھنا شروع کی ہیں جس میں بتایا ہے کہ ان بحثوں کی اپنا پس منظر کیا ہے تو کوئی شخص اگر اس کو پڑھنا چاہتا ہے میزان کو تو ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھ کے اس کو پڑھنا چاہیے بہت شکریہ بہت زبردہ صاحب نے جواب دیا بات واضح ہوئی اس میں ایک چیز بتائیے گا کہ غامدی صاحب اکثر اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ میزان کے اندر تقریباً بارہ سو کے قریب روایات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں جو انہوں نے نکل کی ایک شخص اتنی روایات اپنی سب سے بڑی کتاب کے اندر میجر ورک کے اندر لے کر آتا ہے اور ان کا قرآن اور سنت کے ساتھ ریلیشن واضح کرتا ہے لیکن تو اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ امت کا ایک بڑا گروہ یا علماء کرام یا موجودہ جو ہماری مذہبی روایت ہے وہ سب سے پہلا جو الزام اس پر لگاتی ہے وہ منکری حدیث کا ہے کہ یہ شخص تو منکری نے حدیث ہے یہ حدیث کو نہیں مانتا یہ دو چیزیں آپس میں اتنی زیادہ متعزاد ہیں کہ عام آدمی سمجھ نہیں پاتا کہ جائے کس طرف یہ کیا مخمصہ ہے حسن بھائی یہ اس سے نکالی ہے ذرا اس کا وجہ ہے اس میں جو تمہیدی نقطہ میں نے تھوڑے در پہلے بیان کیا تھا کہ اس وقت امت کے علم پر دور ابتلا ہے اور اس دور ابتلا میں سیاسی مذہبی تحریکیں ہمارے دینی مدارش تھے جو امت کی علمی تراث سے لوگوں کو مطارف کرانے کا باعث بنتے تھے وہ اس سب سے اس وقت کٹنے کا باعث بن گئے ہیں تو لوگ ان پسمندر کی بحثوں سے باقف نہیں ہے جو حدیث کے باب میں ہوئی ہیں اس علمی اختلاف سے واضح نہیں ہے جو امت میں ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے تو تحفظ کی نفسیات ہے برئی صغیر میں جس وقت انگریز آئے اور ان کا تسلط یہاں پر قائم ہو گیا تو یہاں پر علماء نے ایک بڑا شعوری فیصلہ کیا وہ فیصلہ یہ تھا کہ ہم نے اپنے تہذیبی ورثے کو اپنی اگلی نسلوں کو منتقل کرنا ہے تعلوم دیوبند کی بنیاد بھی اسی فکری پسمنظر اور تحفظ کی نفسیات میں پیدا ہوئی ہے جس وقت آپ تحفظ کی نفسیات میں جاتے ہیں تو وہاں پر علمی تبادلہ خیال علمی مقالمہ اس کی فضا نہیں ہوتی وہاں پر آپ کے سابق امت کے صلف خلف علماء کی آراء کا انتقال لوگوں کو اس سے متعرف کرانا یہ علم کی بنیاد بن جاتا ہے یعنی مقدمات کی تحلیل نہیں بلکہ ترسیل تو یہ پسمنظر ہے جس میں علماء کھڑے ہوتے ہیں کسی بھی چیز کا جائزہ لینے کے لیے تو جس وقت ان کے سامنے کوئی بات آتی ہے نئی بات اور نئی بات بھی وہاں سے کہ جہاں پر کوئی تحضیمی طور پر مذہبیت کا پسمنظر نہیں ہے ایک ہوتا ہے کہ آپ مثلا کوئی مندی روایت ہے ہمارے ہاں دوئندی روایت ہے بریلی روایت ہے خیر آبادی سکول ہیں اور بہت سارے اس طریقے وہاں پسمنظر میں کھڑا وہاں پر بھی بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہوتی لیکن علماء ان کو ایک درجہ میں ایڈجیسٹ کر رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ ایک تحضیمی پسمنظر میں کھڑے ہوتے ہیں ورنہ کبھی میں آپ کو علماء کیوں نے اطلاع کی آرہ کے بارے میں بتاؤں میں نے ایک زمانے میں فیس بک پہ بہت ہم متحرک تھے کوئی آر دس سال پہلے تو بڑے مارکے ہوتے تھے علماء کے ساتھ بڑی جنگیں ہوتی تھی تو ایک صاحب علم نے کہا یہ غامدی صاحب نے تو اتنی گھمراہی پر اپنی بات لکھ دی ہے تو میں نے اس وقت کچھ طبیعت میں تھوڑا سا بچپنا بھی تھا تو میں نے ان کو ایک اختباس نکال کے بھیجا اور میں نے ان کو کہا کہ یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنی متواہش کر رہی ہے یہی بات تو مولانا تھانوی نے بھی لکھی ہے تو ان کا مجھے جواب آیا کہ سبحان اللہ حضرت نے تو قلم توڑ دیا اور مجھ پہ بات بالکل واضح ہو گئی تو پھر تھوڑی در بعد میں نے ان کو بتایا کہ یہ اختباس مولانا تھانوی نہیں بلکہ مولانا اصلاحی کا تھا تو اس کے بعد تو مجھے کبھی نظر نہیں آئے نہ انہوں نے مجھے کوئی جواب دیا اور نہ انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ جیسی اس کی میں نے تحسین کی تھی وہ تحسین تو اپنی جگہ کائے میں رہ گیا کیونکہ کانٹنٹ تو ایک ہے لیکن جیسی شخصیت بدلی علمی ورثے کو بچا کر منتقل کرنا ہے دوسرا چیلنج ان کو ادھر پیش ہے کہ بڑے صغیر کے اندر جو خرد افروز طبقہ تھا جو جدید دنیا کے بدلتے حالات سے متعارف ہو چکا تھا انہوں نے حدیث پر مبنی جو دینی انڈسٹینڈنگ تھی اس کے تضادات کو بھاپ لیا اور جب بھاپ لیا تو اس کے نتیجے میں اس زخیرے کے انکار اور اس زخیرے کے بارے میں تخفیف کا رویہ انہوں نے اپنایا تو جیسے ہی غامدی صاحب کی آراء سامنے آنا شروع ہوئیں تو تحفظ کی نفسیات نے وہاں سے کام کیا اور جو کچھ حدیث کے بارے میں اس تخفاف کا ایک بڑے صغیر کے اندر رویہ پیدا ہو چکا تھا اس نے وہاں سے زور لگایا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے کہا کہ اس پر بھی فوراں سے بند باندھو یعنی یہ نہ ہو کہ یہ شخص بھی وہی بات کر رہا ہو جو باقی لوگ بات کر رہے ہیں اور تحفظ اپنی جگہ پر موجود تھا تو اس کے نتیجے میں علماء میں ایک ردعمل پیدا ہوا ابتدا میں انہوں نے لیبلنگ کی کوشش کی اور اس سوچا کہ شاید ہم انہیں فتنوں کے ساتھ ان کو ہم آنک کر کے ان کی زبان بندی کر دیں گے اور لوگوں کو متوائش کریں گے کہ اس طرح لوگوں کی بات نہ سنیں لیکن جیسے جیسے حقیقت واضح ہونا شروع ہوئی تو اب یہ احساس علماء کو بھی ہو رہا ہے یہ حدیث کے باپ میں آج تک جو نقطہ نظر اپنایا گیا اس کے اندر جو لوپ ہولز تھے اس کے اندر جو تضادات تھے ان سب کو اگر روح زمین پر کسی شخص نے حل کیا ہے تو وہ استاد مکرم جناب جعوید احمد غامدی صاحب انہوں نے حدیث کو اس جگہ پر لاکر پلیس کر دیا ہے کہ اب قیامت تک یہ میں بہت سمجھداری کے ساتھ دعویٰ کر رہا ہوں علم انسان کا ہو اس نے فوت ہو جانا ہوتا ہے لیکن چونکہ غامدی صاحب نے حدیث کی پلیسمنٹ قرآن کی بنیاد پر کی ہے تو اب قیامت تک نہ کوئی منکر حدیث اس کا انکار کر سکتا ہے اور نہ کوئی مولوی جس نے قرآن کے برابر اس کو کھڑا کر دیا تھا اس کا اقرار کر سکتا اس کی صحیح جگہ پر اس کو پلیس کر دیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم علم عمل کی روایت ہے یہ روایت ہم پر تاریخ کے ذریعے سے پہنچی ہے لوگوں نے اپنی ایمان پر ہم تک پہنچائی ہے پہنچ چکی تو اب یہ ایک زخیرہ علم ہے جو ہمارے پاس ہے اس زخیرہ علم کے بارے میں ہم نے رویہ کیا اختیار کرنا ہے یہ فیصلہ قرآن مجید نے کر دیا ہے اور اس نے کہہ دیا ہے پیغمبر دین کے کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں تو تمہارا ایمان بھی مکمل نہیں ہو سکتا اگر تم سر تسلیم خم نہ کرو لوہ حمدی صاحب کی کتاب کھولیں تو اس کا پہلا صفحہ ایک پہ یہ جملے لکھے ہو ہیں کہ رساطمہ صلی اللہ علم کی نسبت سے دین سے متعلق جو بات ہم تک پہنچ جاتی ہے اور ہمارا اس پر اتمنان ہو جاتا ہے اتمنان کیوں ہو جاتا ہے اس لیے کہ رساطمہ صلی اللہ علم سامنے نہیں کھڑے ہوئے آپ بتا رہے ہیں آپ کو کوئی راوی بتا رہا ہے اس کو کوئی اور شخص بتا رہا ہے تو اتمنان علم کے دائرے میں ہوگا قرآن کے باب میں اس پر اتمنان کی ضرورتی نہیں ہے اس لیے کہ اس کو افراد کی اتنی بڑی تعداد نے منتقل کیا کہ وہاں پر جوت کا جوانا ممکن نہیں ہے مفتحیل ہے تو یہاں پر اتمنان ہوگا اتمنان کے بعد سر تسلیم خم کرنا ہے آپ نے تو ہم لوگ حدیث کو جہاں پر پلیس کرتے ہیں وہ قرآن کے امتصال عمر میں اس کے آگے جھکنا ہے اس سے زیادہ حدیث کا رد میں کچھ نہیں ہو سکتا آپ کی یہ بات سنکے میں کہنے کی کیا جسارت کر سکتا ہوں کہ غامدی صاحب کی جو سب سے بڑی کانٹریبیشن ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے حدیث کو ایک ایسی جگہ پلیس کیا کہ وہ منتقلین حدیث کی یلگار سے بھی محفوظ رہی اور جو لوگ قرآن اور حدیث کو ہمپلہ بنا کر قرآن کی تخفیف کر رہے تھے اس کے اندر بھی انہوں نے ایک کیساب سے بند بان دیا تو کیا یہی سب سے بڑی کانٹریبیشن کہلائے گی بلکل ایسے بلکل صحیح فرما رہے ہیں آپ جہاں پر انہوں نے خود قرآن مجید کو سمجھنے کے حوالے سے خدمات کی ہیں وہیں پر حدیث کے حوالے سے جتنی خدمات استاد بکرم جناب جعوید احمد غامدی صاحب کی ہیں لوگوں کو اس وقت اس کا تعریف نہیں ہے انہوں نے پورے زخیر حدیث کو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں گریشتہ سات آٹھ سال سے میں ان کے ساتھ اسی حدیث پروجیکٹ پر کام کر رہا ہوں پورے زخیر حدیث کو نہ صرف یہ کہ پڑھا ہے پڑھنے کے بعد علم النبی فقہ النبی اور صیرت النبی کی کیٹیگریز میں ان کو تخسیم کر کے دین سے متعلق جو کچھ ان میں بیان ہوا ہے اس کو دین کی اصل ہدایت کے ساتھ پلیس کر دیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ جو کچھ قرآن کہتا ہے حدیث میں اسی کی تفہیم ہے اسی کی تبین ہے اسی کی شرع ہے اسی کی وساعت ہے اسی پر عمل کا عصوہ حسنہ اور نمونہ پیغمبر کی ذاتے والا صفات نے دیا ہے چنانچہ آپ نے میزان کا ذکر کیا جو فقی روایت ہے اس سے متعلق جتنی احادیث ہیں ان سب کو پلیس کیا ہے لیکن پلیس کر کے یہ بتایا ہے کہ یہ دین کی مستقل بزات ہدایت نہیں ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ چند لوگوں کے بحض روایت کرنے کی بنیاد پر ہم دین کو اخص کر رہے ہیں ایسا ہدایت موجود ہے اسی ہدایت کی روشنی میں آپ ان کو سمجھیں گے سمجھ میں آ جائیں گی تو پیغمبر کا فیصلہ ہے اس کو آپ نے مان نہیں ماننا یہ تو بہت ہی بات ہی مختلف ہو گئی عام طور پر تو یہ بتایا جاتا ہے کہ گامدی صاحب حدیث کو نہیں مانتے لیکن جو بات آپ بیان کر رہے ہیں اس سے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گامدی صاحب حدیث کی حفاظت کیلئے جو بند باندھ رہے ہیں شاید آنے والے وقتوں تک انشاءاللہ اس کو توڑا نہیں لازم یہ جس دن علماء کو علماء اپنی اس تحفظ کی نفسیات سے نکلیں گے پوری امت کے علم کو اپنا علم سمجھیں گے بڑے صاحبان علم کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اور ماسرانہ چشمک کی رمک سے نکل کر چیزوں کا فکری مطالعہ کریں گے تو ان کو اندازہ ہوگا کہ مقتب فرائین حدیث کے باب میں جو خدمات کی ہیں وہ خدمات باقیہ یہ ہے کہ جب سے یہ زخیرہ حدیث سامنے آیا ہے جو کچھ اس کی انڈرسٹینڈنگ میں لوب پھولز تھے اس سب کو حل کرتی ہے ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے آپ کی بات واسے ہے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے کیونکہ ایک بڑا عرصہ مدرسے میں گزارا وہاں سے آپ فارغ کو تحصیل ہوئے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آج کی مذہبی روایت ہے اس کے اندر فکری اختلاف کی کیا قدر و قیمت موجود ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سلف کے اندر تو اس کو بڑی قدر کی جاتی تھی اس بات کی مثال کے طور پر آپ احناف کو دیکھیں امام ابو حنیفہ کے جو فتاوہ ہیں ان کی روشنی میں بے شمار ایسے فتاوہ صاحبین نے دیئے امام ابو یوسف اور امام محمد نے جو ان کے ساتھ آپس کے اندر میچ نہیں کرتے لیکن آج ہنفی فق بیشتر انہی کے اوپر اپنے فتوہوں کو جاری کرتی ہے تو کیا آج آپ محسوس کرتے ہیں کہ جو ہماری اس وقت کی مذہبی روایت ہے اس میں بھی فکری اختلاف کو سراہا جاتا ہے اور لوگوں کو انٹریس کیا جاتا ہے کہ ہاں بلکل آپ اختلاف کریں لیکن بنا اس تدلال کو واضح کیجئے ہماری جو اس وقت کی مذہبی روایت ہے یہ ماضی کی مذہبی روایت سے بلکل مختلف ہے اس لیے کہ دین کا علم جو ہے وہ اختصاص کا علم تھا اسپیشلائزیشن کا علم تھا اس میں چند ذہین لوگوں نے جو چیزوں کا تحقیقی مطالعہ کرنے کا ذوق رکھتے ہیں انہوں نے آگے بڑھ کے ان اداروں کا رخ کرنا تھا برے صغیر کے اندر جو معاملہ ہوا لیکن ان لوگوں کو جن لوگوں کو سوسائیٹی میں کوئی جگہ نہیں ملتی جو سوسائیٹی میں کوئی کام نہیں کرنا چاہتے اس کے وسائل ان کے بڑے ذہین لوگ ہوتے ہیں لیکن اللہ نے عالم بننے کیلئے نہیں پیدا کیا ہوتا تو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں آپ لوگوں نے ایک جس کو آپ کہتے ہیں کمرشل طریقے پر لوگوں کو دین کی تعلیم دینا شروع کی نہ ان کا وہ اپٹیٹیوٹ تھا نہ ذوق تھا نہ مطالعہ کا شوق تھا فکری پس منظر تھا تو انہوں نے نتیجے کے اعتبار سے مقلدین محضی بننا ہے تو اب وہ مقلد جو ہے جس کا اوڑنا بچھونا جس کا فکری سہارا جس کا معاشی سہارا یہ ادارے بنے ہیں اس کے اندر یہ کریج ہی نہیں پیدا ہوتی کہ وہ اپنے فرقے کے نحاب سے باہر نکل کے کسی بات کو سننے پر بھی آمادہ ہو تو جو دینی فکر آپ کو اس وقت نظر آتی ہے یہ جمعہ غفیر ہے مذہبی لوگوں کا مذہبی علماء نہیں مذہبی علماء ان میں سے چند ہیں اور وہ جو چند علماء ہیں واقعہ یہ ہے کہ ان میں اس وقت اس فکر کی اپریسیشن بھی پیدا ہو رہی ہے اور جس وقت ان کو قامدی صاحب کی عراء پیش کی جاتی ہیں تو وہ ماضی کے اس علمی روایت سے چونکہ واقف ہیں تو اس کے پس منظر میں رکھ کے اس کو دیکھتا ہے میں پھر ذکر کروں گا یہاں پر اپنے عزیز دوست مولانا مارخان ناصر کا اپنا میں خود یہاں سے انہی روایتوں سے نکلا لیکن جب پس منظر کو پڑھا تو معلوم ہوا کہ یہ کوئی نئی بحث تو ہے ہی نہیں یہ کوئی نیا اختلاف تو ہے ہی نہیں یعنی وہ اختلاف ایک عام مکلت کے لیے بہت بڑے اختلاف ہوتا ہے لیکن اگر آپ علم کی بحث میں کھڑے ہوئے ہیں تو اس سے بڑے بڑے اختلافات ہیں جو عمت میں پیدا ہوئے اور اس کی بنیاد پر آج عمت دو دھاروں میں کھڑی ہوئی ہے یہ شیعہ سننی اختلاف کو معمولی اختلاف تھا تو مدرسے کے اندر جو لوگ آتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیتیں بھی دی ہوتی ہیں محنت کا جذبہ بھی ہوتا ہے لیکن ان کی ایک بڑی تعداد اللہ نے دین کا عالم بننے کے لیے پیدا نہیں کی ہوتی بالکل ٹھیک ہے یہ بات بھی آپ نے واضح کی اب اس میں ایک سوال یہ ہے کہ میں ایک مفتی صاحب کا بیان سن رہا تھا میں نام تو خیر کوٹ نہیں کرنا چاہتا تو انہوں نے کہا کہ اصل میں غامدی صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو پاپولیریٹی ملے یہی وجہ ہے کہ تفردات ان کی پوری ذات کا حصہ بن گئے ہیں ہر معاملے میں کوئی نئی بات بیان کریں گے کسی چلتی ہوئی بات سے لازم ہے کہ اختلاف کریں کیونکہ اگر وہی بات بیان کر دی تو پھر تو ان کی بات کی طرف لوگ اس طریقے سے متوجہ ہی نہیں ہوں گے لیکن آپ ابھی بیان کر رہے ہیں کہ ہماری امت کی تاریخ میں پہلے سے لوگ آپس کے اندر اختلاف کر رہے ہیں اور بڑے بڑے اختلاف موجود ہیں تو کیا ہمارے اہلِ علم کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ غامدی صاحب کیا ہر معاملے میں متفرد ہو گئے ہیں اور بالکل ہی دین کو نیت انداز میں پیش کر دیا ہے کیسا ہے اب یہ غامدی صاحب کی جو اطلاقی آرہا ہے 23 کے قریب علماء نے ان کو مرتب کیا ہے کہ یہ پوری امت کا جو اجماعی علم ہے اس سے انحراف ہے اس پر ہم نے کوئی دو سو کے قریب قسطوں کا غامدی صاحب سے گفتگو کی ان کا استدلال سنا تو وہ جب اپنے استدلال بیان کرتے ہیں تو اس کے اندر خود امت کے علماء اس مسئلے کو کیسے دیکھتے ہیں اس کا پورا لٹریشر ریویو بھی بیان کرتے ہیں میں آپ کو یہاں تھوڑا سا ڈسٹرپ کروں گا آپ نے کہا ہے 23 کے قریب تو بیان تو ایسا کیا جا رہا ہے کہ ہر چیز میں ہی متفرد ہیں شاید 23 چیزیں ہوں گی جس میں وہ لوگوں کے ساتھ ایک پیچ پر ہیں لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ تیز اختلافات ہیں تو یہ بات ایسے کیوں بیان کی جاتی ہے کہ ہر چیز میں ہی متفرد ہیں کیا کسی چیز میں بھی اتفاق موجود نہیں اتفاق تو جب آپ تلاش کرنے جائیں گے تو آپ کو اتفاق مل جائے لیکن اگر آپ اتفاق تلاش کرنے کے نیت سے نہیں گئے تو آپ کو کہیں اتفاق نہیں ملے گا مثلا دین کے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ دین کی حقیقت کیا ہے وہ بودیت ہے اس میں کوئی اختلاف ہے دین کی جو ایمانیات سے متعلق چیزیں ہیں ان میں کوئی اختلاف ہے پیغمبروں کی جو پوری کی پوری انہامی روایت ہے ان پر ایمان رکھنے میں کوئی اختلاف ہے جس نے یہ دین دیا ہے اس کی دینی حیثیت کی حجت میں کوئی اختلاف ہے جو دین دیا گیا ہے اس کے جو ماخذ امت کے علماء بیان کر رہے ہیں ہم ان سے اختلاف کرتے ہیں قرآن سنت پر مبنی جو چیزیں ہیں وہ سب کی سب متفقلے ہیں امت کے اندر جو دین کے عملی احکام ہیں وہ سنت سے منتقل ہوئے ہیں سنت کی جو فیرست ہم بیان کرتے ہیں اس میں سے کوئی ایک سنت ایسی ہو میں درانہ انداز میں ارز کر رہا ہوں اور بڑے ہمبل انداز میں ایک سنت ایسی نہیں ہے جس پہ علماء انگلی رکھ کر کہہ سکیں کہ اس کو ہم سنت مانتے نہیں تھے تو یہ سب کی سب باتیں اس وقت ہوتی ہیں جس وقت آپ عوام کو مخاطب کرتے ہیں علم کی دنیا عوام کی دنیا نہیں ہے جب آپ علمی اختلافات کو عوام میں لے کے آتے ہیں تو عوام میں ان اختلافات کی پذیرائی کے پھر کچھ نیچرل تخاظے ہیں اس میں آپ نے تحمد بھی لگانی ہے نیت محرکات کو بھی جاننا ہے اس میں آپ نے لوگوں کے عزائم کو بھی متعلق کرنا ہے اور موبالغہ بھی کرنا ہے لوگوں کا موقف بھی غلط بیان کرنا ہے اس لیے کہ جب تک آپ یہ نہیں کریں گے عوام میں آپ کی پذیرائی نہیں ہو سکتی یہ جو کہا نا آپ نے کہا غامدی صاحب یہ کام پذیرائی کیلئے کرتے ہیں جو شخص یہ الزام لگاتا ہے عوام میں جا کے لگاتا ہے اس کیلئے ناغذیر مجبوری ہے کہ جب تک وہ یہ نہ کہے اس وقت تک عوام میں پذیرائی نہیں ہوتی عوام بات سننے پر آمادہ نہیں ہوتی جب تک آپ گالی نہ دیں جب تک آپ تحمت نہ دھریں تو یہ مجبوری ہمارے صاحبان علم کی ہے کہ وہ جس وقت صاحب علم سے اختلاف کرتے ہیں سیدھی سی بات ہے وہ آگے بڑھ کے کہیں کہ غامدی صاحب کی ناراضح میں اختلاف ہے اور بینا استدلال واضح کریں نہ کہ یہ کہ وہ ان کی نیت کے بارے میں تحمت لگائیں کہ یہ تو کسی اور پس منظر کی وجہ سے پاپولیٹی حاصل کر رہا ہے اس کی دوسری وجہ ایک اور بھی ہوتی ہے وہ یہ کہ نظام استدلال کے پتہ نہیں ہوتا کیا ہے وہ پتہ کرنے کے لیے پڑھنا پڑے گا وہ پڑھنے کے لیے کتابیں کھولنی پڑیں گی وہ کتابیں کھولنے کے لیے جو کشمکش آپ نے دینی ماحول میں پیدا کر دی ہے اس سے وہ صرف نظر کرنا پڑے گا تو نہ مطالعہ کا وقت ہے نہ پڑھنے کا وقت ہے نہ تحقیق کا وقت ہے آپ کے کان میں ایک بات یہاں سے پڑھی وہاں سے پڑھی جمعہ کا ممبر آپ کے پاس سے وہاں پر آپ نے زوردار آواز میں تخریر کر دی تو غامدی صاحب کے جو کچھ آرام موجود ہیں وہ ان کے ایک فکری نظام کے تسلسل میں ہیں وہ اگر پاپولاریٹی کی حصول کے لیے بھی ہے تو آپ کو مقابلہ کرنے کے لیے باہر کیف ان کے تنظال کے اس کام واضح کرنا پڑے گا وہ کر دیں پاپولاریٹی آپ سے آپ ختم ہو جائے گی بلکل ٹھیک ہے اسی کے زمن میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک عالم دین میں نے خود سنا انہوں نے یہ بات بیان کی کہ چلیں یہ بات تو آپ جو کر رہے ہیں ٹھیک ہے کہ کوئی ان کا نظام فکر ہوگا اتنی واضح بات ہے قرآن کے اندر موجود ہے کہ روزے آپ چھوڑ سکتے ہیں دو صورتوں میں نمبر ایک یہ کہ آپ بیمار ہو نمبر دو آپ حالت سفر میں ہو تو اللہ نے اجازت دی ہے کہ بعد میں ان کی قینتی تم پوری کر لینا اب یہ غامدی صاحب اپنے پاس سے دین کیوں بناتے ہیں انہوں نے لوگوں کو جو طالب علم ہیں اور اگر وہ امتحانات کی مشکت میں ہیں ان کو بھی چھوڑ دے دی اور ان کو یہ کہا کہ آپ ایسا کیجئے کہ امتحانات کی وجہ سے اپنے روزے چھوڑیے اور بعد میں پھر کسی وقت ان کو مکمل کر لیجئے اب قرآن واضح کہہ رہا ہے کہ دو صورتوں کے اندر چھوڑنے کی اجازت تھی روزوں کو آپ یہ تیسرے رکھان سے لے کر آگئے ان سے پہلے سوال تو یہ کرنا چاہیے ہے کہ ہم تو جہاں سے بھی لے کر آگئے پہلے جا کر اپنے فقاہ سے پوچھیں کہ انہوں نے مرزعہ کو جو بچوں کو دودھ پلاتی ہے ان کو رمضان میں کیوں روزوں کی رخصت دی ہے یہ قرآن میں نہیں لکھا ہوا نہیں انہوں نے حاملہ کو جو جس کے پیٹ میں حمل ہے اس کو کس اصول پہ روزوں کے اندر رخصت دی اگر قرآن مجید کے اندر یہی دو باتیں بیان ہوئیں جو آپ نے بیان کیا مریض اور مسافر کی تو پہلا سوال تو اپنے بزرگوں سے ہونا چاہیے اس کے بعد ہمارے پاس ہے ان سے تو کسی نے سوال نہیں کیا کیوں نہیں کیا ان کے شاید پتا نہ ہو پتا کیوں نہیں ہوگا یعنی وہ اپنے علم کو جانتے ہیں اس پورے کے پورے تسلسل کو جانتے ہیں یہ وہی چیز ہے کہ آپ اگنور کرتے ہیں اس بات کو پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ پہلے تو غامدی صاحب سے بعد میں پوچھیں گے ہم کرونا کسی شخص کو مشکت پہ کیوں رخصت دے دی پہلے تو خود اپنے علم کے پس منظر میں جا کر یہ دیکھیں کہ کیا فقائے اس کو ایسے بیان کرتے ہیں کیا علماء اس کو ایسے بیان کرتے ہیں کہ مسافر سے مراج صرف مسافر ہے اور مریض سے مراج صرف مریض ہے کہ مرزہ مریضہ ہوتی ہے کہ حاملہ مسافرہ ہوتی ہے کس منیات پہ رخصت دی ہے یہ پہلی بات دوسری بات یہ کہ رخصت ہے سفر ہے نماز کے باب میں آپ جا کر دیکھیں وہاں پر کیا ہے وہاں پر بھی یاد دیتے ہیں کی نہیں دیتے ہیں یا وہاں پر صرف غامدی صاحب نے کہا ہے کہ نماز آپ قصر کر لیں نہیں نہیں سب دیتے ہیں سب دیتے ہیں کیسے دیتے ہیں قرآن مجید نے تو کہیں پہ جو اس عام سفروں کے اندر پر شاید حالت جنگ کی بات ہے تو حالت جنگ کی بات کو آپ نے کیسے عام سفروں پر امتداد کر لیا سب کی سب باتیں جو ہیں یہ علم کے پس منظر سے عدم واغفیت پر مپنی ہیں قرآن مجید جب کسی چیز کو بیان کرتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی علت کا رفرما ہوتی ہے مطلب مسافر کو کچھ ہوگا نا جب ہی روزے کی رخصت دی گئی ہے مریض کو کچھ مسئلہ لہات ہوگا پورا من کرتے ہیں یہ کس بنیاد پر کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید نے صرف خبر ممنوع قرار دی تھی یہ غامدی صاحب آگے بڑھ کے کہتے ہیں ہر نشاور چیز ممنوع ہے یہ دین کے ہر باب میں یہ چیز ہو رہی ہوتی ہے یہ آپ نے ذکر کیا تھا ابھی کہ جنگ کی حالت میں منع کیا جا تو وہاں پر بھی ایک لفظ ہے اگر تمہیں اندیشی کی صورتحال لائے کو تو قرآن میں تو جنگ کے پس منظر میں آئی ہے خود رساعت معاف صلی اللہ علیہ وسلم نے عام سفروں کے اندر اس کا اطلاق کیا صاحبہ نے پوچھا کہا رسول اللہ تو جنگ کے بارے میں نہیں تھا تو انہوں نے کہا بھا اللہ کی انعیت ہے مشکت کی وجہ سے ہے تو عام سفروں میں بھی اس کو کرو تو یہ ساری بحثیں ہمارے علماء اس وقت دوسرے دور میں داخل ہوئے ہیں پہلے دور میں فتوے کی زبان تھی الزام کی زبان تھی لیبل کرنے کی زبان تھی دوسرے دور کے اندر اب وہ آئے ہیں تضادات واضح کرنے میں تیسرا دور آئے گا جب وہ ہمارا مطالعہ کریں گے اور چوتھا دور آئے گا جس میں وہ لوگوں کو بتا رہے ہوں گے کہ غامدی صاحب بھی ہماری فکری روایت ہی کی آدمی بہرحال بات صرف غامدی صاحب کی نہیں ہے کوئی بھی اہل علم ہو مطالعہ تو کرنا چاہیے جب تک آپ اس کا مطالعہ نہیں کریں گے تو اس کی بات کو سمجھیں گے کیسے اسی بات کو میں آگے بڑھاتے پر پوچھتا ہوں سے آپ نے کہا کہ احکام بالعل ہوتے ہیں اپنی علت پر مبنی ہوتے ہیں تو اب آج کے زمانے میں تو سفر بڑا آسان ہو گیا ہے لوگ آرام سے بیٹھتے ہیں دو گھنٹے کے اندر دو بھائی پہنچ جاتے ہیں تو کیا ایسی صورت کے اندر پھر انسان سفر کے اندر بھی روزہ رکھے گا پھر روزہ نہیں چھوڑ سکتا کسر کی نماز کے بارے میں بتائیں انسان فیصلہ کرے گا اگر حکم کوئی انسان سے متعلق ہے مفتی صاحب فیصلہ کیوں نہیں کر رہے ہیں اس لیے کہ مفتی صاحب مسافر نہیں ہے وہاں پر یعنی مشکت اگر تو مجھے بھی وہی لاحق ہوتی ہے تو میں مفتی صاحب پر ایک ٹرانسفر کر دوں آن لائن وہی مشکت تو وہ مجھے بتا دیں بھئی مشکت جو ہے وہ صرف سفر کی نہیں ہوتی ہے وہ آپ گھر سے نہیں کرتے ہیں نہیں آپ لوگ یہی کرتے ہیں اصل میں آپ انسان کی حوالے کر دیتے ہیں دین کی اتنے بڑے بڑے معاملات میں فیصلہ کرنا یہ تو اہلِ علم اور مفتیوں کا کام ہے نا کہ وہ فتوہ دے کر بتائیں یہ کام رسول اللہ نے کیا ہے انسان کے حوالے قرآن کر کے گئے ہیں وہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے انسان کو پیغمبر بنا دیا ہے تو انسان مخاطب ہے دین کا علماء اگر یہ چاہتے ہیں کہ انسان ان کی رائے پر چلے تو رائے واضح کریں ان کے اوپر اور رائے اگر دلیل پر ممنی ہوگی تو انسان کو انسان اور جانور میں تقسیم کرنے کے بجائے وہ آپ کی رائے کا قائل ہو جائے گا رائے بتائیں اپنی تو سفر جو ہے اس کے اندر آپ کو مشکت ہے ممکن ہے دو گھنٹے کے سفر میں مشکت ہو ممکن ہے مجھے اٹھارہ گھنٹے کے سفر میں مشکت نہ ہو تو اس کا فیصلہ میں نے کرنا ہے تو احکام بالعلل ہوتے ہیں اور عام آدمی جو ہے اس کو پہلے تو لوگ عام طور پر کہتے ہیں آپ نے لوگوں کو یہ دے دیا وہ تو سہولت پسند ہوتے ہیں ہوا کی پیرویی چلتے ہیں خواہش کے پیچھے چلتے ہیں تو بھئی اس سفر کے اندر آدھی نماز پڑھنا تو میرے لئے بات کا مسئلہ ہے پہلے تو میں اس کو خواہش کی پیرویی سے نکالوں گا یعنی اگر عام آدمی جس کو میں یہ مسئلہ بتا رہا ہوں اس کے اندر یہ پیدا ہو گیا تو مجھے تو پہلے اس پر رونا ہے کہ وہ دین کے معاملہ میں خواہشات کی پیرویی کرتا ہے نماز تو پھر بات کی بات ہے تو یہ تمام معاملات کے اندر عام آدمی نے فیصلہ کرنا ہے اصول ہم بتائیں گے علماء رہنمائی کرتے ہیں علماء لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہیں پر غلطی ہوتی ہے تو متنبع کر دیتے ہیں بتاتے ہیں کہ نماز جیسا معاملہ اہمیت کا معاملہ انہیں صلات قانت اللہ المؤمنینہ کتابا موقعوتا اس کو قضا نہیں کرنا چاہیے ہے اور اس کے اندر ڈنڈی بھی نہیں مارنی چاہیے اللہ سے تعلق کا اظہار ہے موقع ملے پوری پڑھ لو سفر میں اللہ کی نائت اس کو اپنا لو بلکل ٹھیک ہے میں بس آخر کے چند سوالات ہیں جو آپ کے خدمت میں پیش کرنے کی جسارت کروں گا مجھے یہ بتائیے کہ غاملی صاحب کہتے ہیں کہ ہم کسی بھی فیل کے کفر کو یا شرک کو تو واضح کر دیں گے لیکن جو شخص اس کا مرتقب ہو رہا ہے کیونکہ وہ تاویل کی بنیاد کے اوپر کسی گلتی میں مختلع ہو سکتا ہے تو اس لیے ہم اس شخص کو کافر یا مشرق نہیں کہیں گے تو ذرا اس کی وضاحت کیجئے یہ کہ یہ کیسا ایک مخمصہ ہے کہ فیل کو مان رہے ہیں فائل کو نہیں مان رہے ہیں یہ جو ہمارے پوری بحث کی جاتی ہے تکفیر کی اس پر میں چند بنیادی باتیں ارز کر دیتا ہوں بہت تفصیل سے غاملی صاحب نے اپنی سیری 23 اعتراضات میں تکفیر پر گفتو کی ہے دیکھئے اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بھیجا بھیجنے کے بعد پیغمبروں کے ذریعے سے یاد دیہانی کا ایک سلسلہ جاری فرمایا ان پیغمبروں میں سے چند کو رسول بنایا ان رسولوں نے آ کر جو کام آخرت میں ہونا تھا دنیا کے پردے پر بھی کر کے دکھا دیا یعنی وہی جزا و سزا وہی عذاب اب دنیا کے اندر جزا و سزا ہونی ہے یہ ایک پہلو ہے اس کے بعد دوسرا پہلو یہ ہے کہ انسانوں میں دو کنڈیشنز ہوتی ہیں انسان یا کسی چیز کا انکار کرتا ہے یا کسی چیز کا اقرار کرتا ہے اگر وہ اقرار کرتا ہے تو وہ اقرار کرتا ہے اپنے بیان سے بتاتا ہے میں اقرار کر رہا ہوں اگر وہ انکار کرتا ہے تو وہ انکار کرتا ہے اور اپنے بیان سے بتاتا ہے میں انکار کر رہا ہوں پیغمبر جس وقت دنیا میں آتے ہیں تو آنے کے بعد وہ لوگوں کے سامنے حق پیش کرتے ہیں ان میں سے ایک گروہ اس حق کا اقرار کر لیتا ہے اور دوسرا گروہ آگے بڑھ کر خود یہ کہتا ہے کہ ہم انکار کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم کافر ہیں اس اعتراضات سریز میں آپ دیکھیں قرآن مجید کے پورے استقصاء کو قامدی صاحب نے کھول کے رکھ دیا ہے وہ کہتے ہیں ہم کافر ہیں تو جب کوئی شخص کہتا ہے میں کافر ہوں اور پیغمبر موجود ہے تو اب پیغمبر کی موجودگی میں اس کے اوپر کچھ آکامات کا ارتکاب ہونا ہے بس ان پیغمبر آئے تو عذاب آئے گا پیغمبر کی موجودگی میں اس نے حق کو چھوڑ دیا ہے مرتد ہو گیا ہے تو اس کی سزا دی جائے گی وہ مشرق ہے تو اس کی الگ سزا ہے اہل کتاب ہے تو وہ اقرار کی جگہ پہ کھڑے ہوئے وہ بتا رہے ہیں کہ ہم منکرین ہیں تو مومنین اور منکرین یا مسلمان یا کافر یہ اپنے اقرار سے آدمی بنتا ہے یہاں تک بات پرنی میں آگیا ہے اس کے بعد پیغمبر کے سامنے جو لوگ موجود ہیں وہ کہتے ہیں ہم کافر ہیں کافر کا مطلب کیا ہوتا ہے کافر کا مطلب یہ ہوتا ہے جانتے بوچتے انکار کر رہے ہیں انکار کر رہے ہیں انکار کرنے کا نتیجہ بیان کر رہے ہیں کہ کیوں انکار کر رہے ہیں تعویل نہیں ہے وہ دلیل ہے انکار کی مثال کے طور پر مشرقین مکہ کیا کہتے ہیں ہم تو صرف اس لیے انکار کر رہے ہیں کہ یہ جو بت ہیں جن کے بارے میں تم ہمارے ستاکے لڑتے ہو یہ تو ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب کر دیتے ہیں یہ تو انکار کی دلیل بیان کر رہے ہیں تعویل نہیں کر رہے ہیں کہ انکار ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کی جو قرآن مجید آپ نے پڑھ کے سنایا ہے اس کی آیت کی اس انڈیسٹینڈنگ سے اس نتیجے پہنچیں کہ پیغمبر کو نہیں ماننا یہ نہیں کر رہے ہو تو یہ صورتحال واضح ہو گئی اس میں جو شخص انکار کر رہا ہے وہ جانتے بوشتے کر رہا ہے پیغمبر کی موجودگی میں چونکہ اس پر عذاب بھی آنا ہے تو اب انصاف کا تقاضی یہ ہے کہ اس شخص پر عذاب آئے جو اقراری مجرم ہو اور جانتے بوشتے یہ کام کر رہا ہو اور یہ دیانتداری کا تقاضی ہے کہ اگر میں اس کو کافر کہتا ہوں تو میں بھی اس کرائیٹیریو کو پورا کروں کیا کرائیٹیریو ہے کہ یا اس کا انکار خود سامنے آ جائے یا میں اس کے دل کے اندر ادھر کے فیصلہ کرلوں دل کے اندر تو ہم نہیں اتر سکتے اب پیغمبر نہیں ہے اب دل کے اندر اگر ہم نہیں اتر سکتے تو ایک ہی کنڈیشن باقی رہ گئی کہ وہ خود آ کر کہے کہ میں کافر ہوں اگر وہ یہ نہیں کہتا تو میں کیا کروں گا میں اس سے پوچھوں گا آپ کون ہیں وہ کہتا ہے میں اسلام کو نہیں مانتا میں مسیح ہوں تو میں کہوں گا آپ مسیح ہیں یعنی غیر مسلم ہیں مسلمان اور غیر مسلم وہ کہتا ہے میں یہودی ہوں تو مسلمان اور یہودی میں آگے بڑھ کے اس کو کہتا ہوں تم کافر ہو وہ مجھ سے پوچھتا ہے کافر کا کیا مطلب ہوتا ہے وہ کہتا ہے کافر کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی دعوت پہنچ جائے اور جانتے بوچھتے تم اس کا انکار کر دو وہ کہتے ہیں دعوت تم اسے تک پہنچی نہیں آج تک آپ نے میرے بارے میں کیسے فیصلہ کر لیا کہ میں کافر ہوں میں تو اپنے دین پر کھڑا وہ ہوں تو کیا میں ایک شخص کے بارے میں جب یہ فیصلہ نہیں کر سکتا تو اس کائنات کے اندر جو عربوں لوگ ہیں ان کے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہوں کہ میں نے دعوت پہنچائی دعوت کی حجت واضح کی اس کے بعد اس نے جانتے بوچھتے انکار کیا دل میں میں پہنچ نہیں سکتا دعوت میں نے پوری پہنچائی نہیں تو گویا اب میں کافر کی اسطلاح استعمال ہی نہیں کرتا غیر مسلم کی اسطلاح استعمال کرتا غیر مسلم حقیقت کا بیان ہے یہ دو صورتیں ہو گئیں اس کے بعد ایک تیسری صورت ہے کہ ایک شخص آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں آپ ہی کی طرح مسلمان ہوں نمازیں پڑھتا ہوں روزہ رکھتا ہوں حج کرتا ہوں زکاة دیتا ہوں سب کچھ کرتا ہوں آپ کی دینی تعبیر میری دینی تعبیر جس کو ہم مانتے ہیں اس کے اندر کچھ تقاضے بیان ہوئے ہیں مثلا ہی تقاضہ بیان ہوا ہے کہ اگر روح زمین پر سیدنا مسیح کی آمد ہو جائے تو ہم سب نے ان کو ماننا ہے تو بھئی ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ فلاں آدمی ہماری نظر میں سیدنا مسیح ہے تو اب میں کیا کروں گا اس کے پاس جا کے میں تین ہی کام کروں گا پہلا کام میں یہ کروں گا کہ بھئی اگر تم یہ دعویٰ کر رہے ہو اچھا ایک اور دعویٰ کو بھی رکھ لیتے ہیں تاکہ کوئی ایک گروہ زیرے بحث نہ آئے ایک اور گروہ آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ بھئی میں مسلمان ہوں نماز پڑھتا ہوں میرے ہاتھ میں لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے ہیں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو خط میں نبوت ہوا ہے نا یہ اصل میں صرف اور صرف نبوت کی جو تعبیر ہے اس میں جو پیغمبر آتے تھے اس کا خاتمہ ہوگا حقیقت محمد یہ زندہ ہے اس کا حلول ہوتا ہے شخصیات میں ملکل ایسی ہوتا تھا جیسے موسیٰ کے بعد اس کا نائے بھارون تھا تو یہاں پر پیغمبر کے بعد اسی نبوت کے تصور میں بعض نائبین بن جاتے ہیں اور ان کو پھر اللہ تعالیٰ صلاحیت دیتے ہیں کہ وہ آسمان کے تارے بھی گن لیں اور آسمان سے بیٹھ کے چونٹیوں کے نشان بھی دیکھ لیں وہی دعوے کرتے ہیں کہ ہمیں کشف ہوتا ہے الہام ہوتا ہے غیب کا علم بھی رکھتے ہیں سارے کچھ ہم کام کرتے ہیں پھر وہ توحید کا ایک الگ تصور پیش کریں کہ یہ تمہاری توحید ہے قرآن ہے ایک اخطت الخواہد کی توحید پھر وہ آخرت کا ایک الگ تصور پیش کریں کہ وہ تو آوال ہوں گے وہ تو مقامات ہیں ہی نہیں پھر وہ شریعت کا ایک تصور الگ پیش کریں سارے چیزes تو وہ اگر توحید ہے نبوت ہے شریعت ہے قیامت ہے ان سب کے تصورات پیش کرے اور اس کے بعد چیخ کے کہے کہ میں مسلمان ہوں اور بنا استدلال بھی قرآن و سنت کو بنا رہا ہو تو میں کیا کروں گا کافر تو میں کہنی سکتا اس کو صحیح انکار تو وہ کری نہیں رہا وہ کہتے ہیں میں تو اقرار میں کھڑا ہوں دل میں میں نے جھاگا نہیں کہ جھوٹا ہے کہ سچا ہے اسلام غیر اسلام کا فیصلہ میں تب کروں کہ جب وہ اپنے بیان سے کہے کہ میں غیر مسلم ہوں اب کیا رہے گی آخر میں گفتگو مقالمہ دعوت یہ دعوت میں اس کو دھوں گا اور دعوت دیتے میں یہ بیان کروں گا کہ تم اگر مسلمان ہو تو بھئی کفر میں مبنی تمہارا عقیدہ ہے تم اگر مسلمان ہو تو شرک میں مبنی تمہارا عقیدہ ہے تم اگر مسلمان ہو تو گمرہی پر مبنی تمہارا عقیدہ ہے اس کے عقیدے پر حکم لگاؤں گا اس کی شنافت کو میں چیلنج نہیں کر سکتا کیوں نہیں کر سکتا اس لیے کہ میرے پاس اس کا کوئی استحقا کی نہیں ہے بہت تفصیل سے آپ نے بات واضح کیا اور بات بلکل دو جمع دو چار کی طرح واضح ہو گئی اس میں یہ ایک چیز مجھا آپ بتائیں کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ کیونکہ وہ بینائی استدلال ان کی تعویل ہوتی ہے وہ قرآن و سنت کو بنیاد بنا کر ہی اپنی بات آگے بیان کر رہے ہوتے ہیں مثال کے طور پر فرض کرتے ہیں کوئی ایسا گروہ سامنے آ جائے جو سرحت کے ساتھ کسی بنیادی عقیدے کا انکار کر دے کہہ دے کہ میں نہیں مانتا رسول اللہ کے رسالت کو ماذ اللہ اور ساتھ میں وہ کوئی تعویل نہ کر رہا ہو بلکہ وہ اس بات کا سرحت سے انکار کر رہا ہو لیکن اپنی شناکت کے لیے قائل ہو کہ میں مسلمان ہوں تو کیا اس صورت میں بھی ہم اس کو غیر مسلم نہیں کہہ سکتے اس طرح کا ہمارے سامنے آتا ہے اس کے بارے میں تین صورتیں ہیں پہلی صورت یہ ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ اس کا دماغی توازم ٹھیک ہے یا یہ جہالت میں مبنی ہے یہ مخبوط الحواس ہو چکا ہے کون سا شخص ہے روح زمین پر جو اسلام کے بارے میں دعویٰ کرے اور کہا کہ پیغمبر میں نہیں نیدر ہو اسلام آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی جیمع میں رکھے دی کہا ہے پیغمبر تو آج تک دنیا میں دنیا کی تاریخ میں کوئی شخص آپ کو ایسا ملا کہ جس نے آگے بڑھ کے کہا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نہیں مانتا نہیں حسن بھئی ایسا شخص ملا تو نہیں ہے لیکن اس کا امکان تو پیدا کیا جا سکتا ہے کہ اگر ایسا کوئی شخص سامنے آئے تو پھر کیا کیا جائے تب بھی نہیں کہیں گے اسی امکان کے بارے میں میں آگے بتا رہا ہوں کہ پہلے تو کوئی اس طرح کا شرف ہوتا نہیں آتا ہے تو اس کے بعد پاکستان میں ہندوستان میں دنیا بھر میں شفاخانہ امراض دماغی بنے ہوئے ہیں وہاں پر ہم اس کو لے کر جائیں گے اس سے اس بارے میں گفتگو کرنے سے پہلے اس کے دماغ کے بارے میں جانے گے کہ بھئی یہ اتنی بیوقوفی کی بات کیسے کر رہا ہے یعنی اسلام تو نام ہے سنت کا خدا کی اگر سنت کے بغیر میں مسلمان ہوں تو پھر مسلمان کسی اس کے وہاں تو پہلا تو یہ ہے دوسری چیز کیا ہے اقراہ کچھ جبر میں تو نہیں ہے کسی نے اس کی بیٹی کو آغوا کر کے تو نہیں رکھا اور کہا کہ میں کافر ہوں تم جا کر مسلمانوں میں تفرقہ ڈالو تو اگر وہ اقراہ میں ہے تو اس کے بعد تو اس پر کوئی حکم لگانے کی ضرورتی نہیں ہے تو مجنون بھی نہیں ہے اقراہ بھی نہیں ہے تو آخری صورت رہی آتی ہے جہالت تو جاہل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس سے کبھی بحث نہیں کرنی چاہیے کیونکہ امام شافی نے فرمایا کہ میں نے جب بھی جو حالہ سے بحث کی میں ہاری ہے حسن بھائی میں تھوڑا سا اس میں ایک چیز ایٹ کروں گا پلیز اگر آپ مجھے اجازت دیں مثال کے طور پر آپ رسول اللہ کی رسالت واری بات کو ایک طرف رکھ دیجئے عظیم کریں کہ کوئی شخص ایسا ہے جو کہتا ہے کہ میں ختم نبوت کا منکر ہوں اور میں قرآن کی کسی آیت کے اوپر بنا اس تدال نہیں رکھتا میرے اوپر اللہ کی وحی آتی ہے اور میں اپنے مشاہدے سے بیان کر رہا ہوں بھائی مجھے قرآن کی کسی آیت کی تعویل کرنی پیش نظر ہی نہیں ہے میں صراحاتاً اس بات کا انکار کر رہا ہوں کہ ختم نبوت نہیں ہے جس معنی میں آپ لے رہے ہیں مجھ پر وحی آ چکی ہے اور میرا مشاہدہ میرے سامنے موجود ہے تو کیا اس صورت میں بھی ہم یہ ساری تقریر کریں گے یا کہہ سکیں گے کہ بھائی تم غیر مسلم ہو نہیں اس صورت میں ہم اس کو کہیں گے کہ جو دین ہم جس سے واقف ہیں اس نے ہمیں بتا دیئے کہ بھائی کیسے سلسلہ بند ہو گیا ہے لہذا پہلے جارہا اس آیت کی تعویل کرو تعویل تو وہ کر ہی نہیں رہا تعویل نہیں کر رہا تو انکار کر رہا ہے تعویل بھی نہیں کر رہا گفتگو بھی نہیں کر رہا تو پھر وہ تینوں صورتیں اس لیے کہ اگر وہ میرے پاس آیا ہے دین کا نام لے کر وہ کہتے ہیں قرآن کو میں مانتا ہوں یہ تو کہہ رہا ہے وہ قرآن کو مانتا ہوں تو میں تو قرآن ہی بھی گفتگو کروں گا تو کہہ اگر تم قرآن کو مانتے ہو تو کیا مانتے ہو قرآن کو قرآن کو اردو رائٹنگ کی ٹیکس بک مانتے ہو یا اللہ کا کلام مانتے ہو اس کے بعد یہ گز اور یہ میدان بتائیں گے تعویل کرو ذرا پڑو خاتم کا مطلب کیا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد پیغمبر کی نسبت سے بات کر رہا لم یپ کا بن نبوہ کا کیا مطلب ہے تو یہ ساری باتیں وہ کرے گا میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ استحالے دنیا میں کہیں نہیں پائے جاتا کوئی اتنا بے وقوف نہیں ہوتا جو کسی مذہب کے ماننے والے کروڑوں عربوں لوگوں کے سامنے آکے اس طرح کی جہالتی باتیں کرنا شروع کرتے ہر جگہ غلطی ہوتی ہے اور میں پھر آپ کو آگے بڑھ کے بتاتا ہوں یہ جو لوگ بڑے بیتاب ہوتے ہیں اس طرح کے لوگوں کو دائرہ اسلام سے نکالنے کے لیے جب ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جو کچھ غلطی یہ کر رہے ہیں تمہارے بزرگوں نے بھی کی تھی وہاں پر تعویل لے آتے ہیں ان کی تو مراد یہ تھی نہیں وہ تو یہ کہنا چاہ رہے تھے حالانکہ ان کی مراد یہ نہیں ہوتی ان کی مراد کشف اور مشاہدہ ہوتا ہے ان کی مراد ابھی کی غلطی ہوتی ہے تو کنسیشن کہاں ملنا چاہیے کہاں نہیں ملنا چاہیے یہ تھوڑے کوئی بہت سمجھے بلکل ٹھیک بہت شکریہ حسن بھائی آج کی کنسیشن کا آخری سوال اور یہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا ایتھیزم کے پرسپیکٹیو میں کہا جاتا ہے کہ جو یہ زمانہ ہے تجربے اور مشاہدے کا زمانہ ہے آپ باتوں کو دیکھتے ہیں مشاہدہ کرتے ہیں اسی بنیاد پر بات مانتے ہیں دوسرے سے منواتے ہیں اس پس منظر میں ایک ایسا دین جو منونہ بالغیب کی دعوت پر کھڑا ہے آخر عام آدمی اٹھ کر یا ایک اکلماند آدمی یا ایک انٹیلیکچول کس بنیاد پر اس کو قبول کرے گا وہ تو غیب کے اوپر بات ہی کیوں کرے گا جب وہ تجربے اور مشاہدے کی دنیا میں کھڑا ہے کون سے تجربے اور مشاہدے نے آج کے انسان کو تمام سوالوں کے جواب دے دی ہیں بھئی انسان کی تخلیق سے لے کے خاتمے تک کون سے بڑا سوال ہے جس کا جواب مجھے تجربے اور مشاہدے نے دے دی ہے مثلا میں پیدا ہوتا ہوں آٹا گے ہوں ڈال چاول کھاتا ہوں مادہ ہوتا ہے مادے کے اختلاط سے حیات پیدا ہوتی ہے حیات سے شعور پیدا ہو جاتا ہے کیسے ہو جاتا ہے بھئی سائنس بتاتی ہے نا کیسے کیسے بتاتی ہے سائنس نہیں بتاتی ہے سائنس نے آج تک اس دائرے میں داخل ہونے کی جسارت تک نہیں کی کہ وہ یہ بتائے وہ تو وہ پروسس بتا رہی ہے کہ ہو کیسے رہا ہے کیوں ہو رہا ہے سوال یہ ہے کیوں ہو رہا ہے ایک بیزے اور ایک نطفے کے اختلاط سے رومی فردوسی اور آئنسٹائن کیوں بن رہا ہے سوال یہ ہے مادے میں شعور کیسے آیا ایک قدم کائنات کے علم نے جو تجربے اور مشاہدے پر کڑے کوئی کہ آگے بڑھے جب آپ بتائیں تو صحیح ہمیں لیکن لوگ ایسی پیش کرتے ہیں کہ سب کچھ ہو گیا سب کچھ ہو گیا ابھی تو میں نے پیدائش سے آغاز کی ابھی تو بہت سوالاتیں آگے آگے زندگی کے سوالات ہیں کائنات کے قوانین کے سوالات ہیں یہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے لیٹے ہلتے ہیں تو زلزلہ آتے ہیں آپ بتاتے ہیں میں بھی ہلتی کیوں ہیں وہ رکھی کس نے ہے وہاں پر کیوں بنایا ہے یہ نقص کے ساتھ معاملہ یہ تو سوالات کی ایک دنیا ہے اس کے بعد آپ ہمیں آ کر اعتماد سے کہتے ہیں ہمیں ہر چیز کا علم ہو گیا ہے کہاں سے علم ہو گیا بھئی آپ مادے میں حیات پیدا کریں حیات میں شعور لائیں اس کے بعد ہم آپ کے اس دعوے کو قابل التفات سمجھیں گے اور تب گفتو کا آغاز کریں گے تو قرآن جو یؤمنونہ بالغیب کہتا ہے اس سے کیا مراد یہ ہوتا ہے کہ آنکھیں بند کر لو تجربے مشاہدے کو خیر بات کہہ دو اور بس غیب پر ایمان لیا بلکل بھی نہیں وہ یہ کہتا ہے کہ یؤمنونہ بالغیب کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اندھے تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر چیزوں کو نہیں سمجھتے وہ بندے کے حقیقت کو عقل کی بنیاد پر جانتے ہیں یہ مراد ہے یہ تو انسان کی سب سے بڑی خصوصیت نہیں ہے آپ نے دکھا دیا بھینس کو بھی دکھا دو تو وہ بھی مان جاتی ہے مولانا اسلامی فرماتے تھے کہ انسان کا سب سے بڑا انتیاز یہ ہے کہ وہ سڑک پہ گاڑی چلا رہا ہے اور آگے سے گیند آگئی ہے تو اس گیند کو دیکھ کر وہ رفتار آہستہ کرتا ہے یہ استمباد کرتے ہوئے کہ پیچھے کوئے بچہ بھی بھاگ کے آ رہا ہوگا تو انسان نام کسی اس کا ہے اچھا یہ موجودہ سائنس ہے ہماری یہ موجودہ سائنس کے تجربے اور مشاہدے بھی کھڑی ہے صرف انفرنس کا پورا عمل جو ہوتا ہے اس کے اندر کے حصی مشاہدہ ہوتا ہے یہ بڑی بچکانہ باتیں ہیں انشاءاللہ ان تمام باتوں کے اوپر بھی بہت جلد ہم الہات کے موضوع پر ایک سیریز کرنے کا اعجاب رکھتے ہیں جو کچھ بنیادی استدلالات ہیں اس کے تاروپوت کو اسی طرح بکھیریں گے جس طریقے سے پیغمبر نے آکے شرک کے تاروپوت بکھیرے تھے بہت شکریہ حسن بھائی آپ کا ہم بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنے وقت نکالا آپ کی انہائت آپ کی محبت